شیطان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاحی و نسوحی و محیائی و مماتی للہ رب العالمی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جلہجہ کے مہینے میں دو عبادت خاص طور پر ادا کی جاتی ہے ایک حج جیسے عظیم الشان عبادت اور دوسری عبادت ہے قربانی کی اور حقیقت میں یہ جو قربانی ہے یہ حج کی تکمیل پر حج کے مکمل کیے جانے پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ تیز کرنے کا نام قربانی ہے دونوں عبادتوں کا مغز فلاسہ نیچور اگر ہم اور آپ دیکھیں تو کتابوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حاجی جب حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو شیطان کو کنکری مارنے تک یعنی دس جلہجہ کو مزدلفہ سے منع آنا ہے اور یہاں آگر شیطان کو کنکری مارنا ہے شیطان کو کنکری مارنے تک سب سے بہترین ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا اور اندہ طریقہ یہ ہے کہ چلتے فلتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ پڑھیں تلبیہ کیا ہے لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریق لگا لبیت ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لگت جو حضرات خج عمرے کے لیے جائے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہیں تو ہر وقت گویا کہ تلبیہ پڑھنا ہے لبیت پڑھنا ہے لبیت کا کیا مطلب ہے اسکول کے اسٹوڈینٹ ہے جب ٹیچر ان کی حاضری لیتا ہے تو حاضری کے جواب میں یسر بولتے ہیں یعنی میں موجود ہوں مقتب کے بچے جب حاضری دیتے ہیں تو حاضر جناب بولتے ہیں یا ہم لوگ بھی بولتے تھے اسی یسر کو اور حاضر جناب کو عربی میں لبیت کہا جاتا ہے لبیت اللہم لبیت اس کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں گویا کہ یہ احساس پیدا کرنا ہے اور اس کو ظاہر کرنا ہے کہ اے اللہ ہمارا یہ سارا عمل یہ اپنے قیمتی لباس کو اتار کر اور کیا امیر کیا غریب کیا فقیر سب کے سب بس دو چالد میں ایک نیچے اور ایک اوبر احرام کا کپڑا سب کے لیے برابر یعنی تمام مردوں کے لیے اے اللہ آپ نے ہم کو اس حالت میں لایا اور اس حالت کو اختیار کرنے کا حکم دیا اے اللہ میں آپ کا حکم ماننے کے لیے حاضر ہوں میں مان رہا ہوں آپ میں منہ جانے کے لیے کہا اے اللہ میں منہ میں پہنچ کر آپ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہو چکا اے اللہ آپ نے عربان کے سنگلاف وادی میں گویا کہ کہا کیا وہاں پر پہار ہے چکان ہے پتر ہے ایک آلی شان مرسید ہے اے اللہ آپ نے یہاں بولایا لبیت اللہم لبیت یہاں بھی میں پہنچ گیا آپ نے حکم دیا پہنچا اے اللہ آپ نے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے کہا لبیت اللہم لبیت میں یہاں بھی آیا بہرحال پورے حج میں اللہ اپنے بندوں کو یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تمہارے دل میں یہ احسان ہو جائے کہ میں اور میری زندگی میرا مرنہ اور میرا سارا کا سارا عمل اس حیثیت سے میں کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ میرے سامنے ہے چاہے میں اللہ کو دیکھوں یا نہ دیکھوں زندگی کے اندر اگر بس صرف یہ ایک بات پیدا ہو جائے صرف یہ بات پیدا ہو جائے تو سارے گناہوں سے ایک ایک بندہ آسانی سے بٹھ جائے گا اللہ کا استحضار اور اس بات کا دل میں احساس اور خیال کہ ہمارے سب عمل پر سی سی کیمرے کی طرح ٹی وی کے طرح اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے اور جیسے میموری کارڈ میں سارا پروگرام سید اور محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کے یہاں ہمارا سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے دفتر میں ریجشٹر میں محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے لئے اس کو ہمارے اور آپ کے سامنے جب کولا جائے گا اگر ہم اور آپ تنہا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو دیکھ لیں برگاست کر لیں لیکن وہاں ہمارے ابباد بھی ہوں گے وہاں امہ بھی ہوگی وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے جن کے احسانات ہم سب پر بے سمار دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے جب ہماری زندگی کا کیسے جلایا جائے گا ویڈیو خورت دیا جائے گا اور سب لوگ دیکھیں گے احساس ہوگا کہ مولانا صاحب نے منبت پر پیٹ کر تقریر تو بڑی اچھی کی تھی لیکن تنہائی کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر انہوں نے یہ 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 اندری کی تھی یہ 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 کناہ کا کام کیا تھا تو اللہ کا استہزار اپنے اندر پہلا کیا تھے یہ حج کا فلسفہ اس کے بعد آج جو ہم اور آج عمل کرنے جا رہے ہیں قربانی قربانی کی دعا بڑی ہے پہلے لوگ کارڈ میں دیکھ کر پڑھ کر قربانی کرتے تھے ہم مولویوں کو بھی کیا سو جا کہ ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ لیجئے قربانی کر لیجئے قربانی ہو جائے گی لیکن میرے بھائیوں وہ جو کارڈ دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں یا جس نے دعا کو یاد کر لیا ہے وہ جو دعا پڑھ لی جاتی ہے کیا ہم نے اور آپ نے کم سے کم کبھی اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کی دعا کے اندر انی وجہت وَجِعَلِلْقَلِلْقَرَسْتَمَابَا اللہ کی اللہ کی کلام کا یہ تکڑا ہے انی وجہت وَجِعَلِلْلَّذِي میں نے اپنے چہرے کو یعنی میں نے اپنے آپ کو اپنے پورے شریر کو پورے وجود کو متوجہ کیا حوالے کر دیا کس کے سامنے اس اللہ کے سامنے اللہ انی وجہت وَجِعَلِلْلَّذِي فَتَرَسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس اللہ کے سامنے جس نے آسمان کو بھی بنایا اور جس نے زمین جس نے زمین کو بھی پیدا کیا انی وجہت وَجِعَلِلَّذِي فَتَرَسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حنیفہ اس حال میں کہ میں حنیف ہوں حنیف کا مطلب تفسیر کی کتابوں میں ساکھ طور پر لکھا ہے کہ یعنی تمام دینِ باطل کو غلط سلط اذیان مذہب شریعت طرف کو چھوڑ کر ایک دینِ قیم کی طرف یعنی دینِ اسلام کی طرف توجہ کرنے والا اس کی طرف رکھ کرنے والا وہ حنیف ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی حنیف کہا قرآنِ کریم میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور اسی لفظ کو جب ہم اور آپ آج قربانی کریں گے تو اس کو بھی پڑھیں گے میرے بھائیو یہ لفظ ہم کو اور آپ کو سبب دیتا ہے کہ تمام رسومات کو چھوڑیے تمام باطل عقیدوں کو چھوڑیے تمام خرابات کو چھوڑیے اور وہ سراتِ مستقیم جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی پر چلیے اسی پر چلنے کا اجتماع کیجئے وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور اے اللہ میں حنیف ہوں اسلام کو قرآن کرنے والا ہوں میں مشرق نہیں ہوں میں آپ کی عبادت میں آپ کی علوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں اس کے بعد جو دوسری عبادت ہے یہ اصل میں قربانی کا صحیح آنے میں پیغام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي اِنَّ صَلَاطِي اے اللہ میری نماز ابھی ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا کہ کسی کو دکلاوی کے لئے نماز پڑھتا ہے تو وہ یا کہ وہ شرک ہے ہم کو کس لیے نماز پڑھنی ہے اِنَّ صَلَاطِي اے اللہ میری نماز وَنُسُقِي اے اللہ میری قربانی آج قربانی کریں گے اس لیے اس آجت کو خاص طور پر میں آپ لوگ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي اے اللہ میری نماز اے اللہ میری قربانی تمام عبادتوں میں صرف دو ہی عبادت کو لکر کیا نماز کو اور قربانی کو ذرا سمجھئے عبادت دو ہی طرح کی ہوتی ہے ایک عبادت تو وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے جیسے نماز پڑھنا ہے جیسے روضہ رکھنا ہے حج کے اندر تواف کرنا ہے یا صفہ مروع کی سعی کرنی ہے یہ جسمانی عبادت ہے تو بعض عبادت ایسی ہے جس کو جسم سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا کشت اور تکلیف اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے بعد عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے جیسے صدقہ کرنا زکاة دینا اللہ کے راستے میں قربانی کرنا یہ عبادت ہے اور اس کے اندر مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو لفظ میں تمام عبادت کو ذکر کر دیا گویا کہ بندوں سے یہ اطرار کروایا اور یہ کہلوایا اے اللہ میری ساری کی ساری عبادت چاہے بدنی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو حتیٰ کہ محیالا ومماتی میری زندگی میرا یہ لائف میرا یہ جیون یہ زندہ رہنا یہ اٹنا بیٹنا چلنا پھرنا مسجد میں آنا مارکٹ میں جانا شوپنگ کے مال میں جانا ومماتی اور ایک وقت آئے گا حضرت مولانا نے بڑے اتشا حداد میں بیان کیا میری موت اللہ یقینا ہم اس دنیا میں اس لئے آئے ہیں کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے اگر جانا نہیں ہوتا تو ہم اور آپ نہیں آتے آئے ہیں جانے کے لئے تو میری نماز میری ساری کی ساری عبادت میری زندگی میری موت گویا کہ زندگی کے سارے احکام زندگی کے سارے آمال موت تک کی ساری بات ہے اللہ رب العالمین اللہ نی کے لئے ہے جو رب العالمین ہے سارے جہان کا رب ہے میری خائیو جب ہم اور آپ قربانی کریں گے یہ ہمارے سامنے کوئی قربانی کرے گا اور اس آیت کی وہ تلاوت کرے گا تو ہم کو اور آپ کو یہ سبق لینا ہے قربانی سے کہ ہمارا کوئی بھی کام کوئی بھی کام ہر کام صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور یہ سمجھ کر ہونا چاہئے کہ اللہ ہمارے کام کو دیکھ رہا اللہ ہمارے کام کو دیکھ رہا اسی مضمون کو حدیث جبریل کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا من ارسان ارسان کیا ہے اسی کیس حضرت بنانا اپنی عبادت کو اچھا کرنا اپنی زندگی کو اچھا کرنا اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو مالک اگر سامنے ہے اور مزدور کام کر رہا ہو دیکھ رہا ہے کہ مالک ہمارے نگرانی کر رہا ہے تو وہ کام میں چوری نہیں کرے گا کام میں چوری نہیں کرے گا اگر اتنا زیادہ احساس پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ مالک کمرے کے اندر ہے کھڑکی اگرچے بند ہے لیکن کھڑکی پر گلاس لگا ہوا ہے باہر سے نظر نہیں آتا ہے لیکن اندر سے سب کچھ باہر کی نظر آ جاتی ہے ہم چاہے اپنے مالک کو دیکھیں یا نہ دیکھیں مالک ہمارے عمل کے نظر رکھے ہوا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کم سے کم یہ خیال یہ انساز انسان کے اندر پیدا ہو جائے اے اللہ ہم آپ کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آم ہم کو پوری پورے جہان کو پوری انسانیت کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ حج اور قرمانی اور اس مہینے کی دو اہم عبادت کا صرف اور صرف یہی سبب ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا استہزار پیدا ہو جائے ہر وقت اللہ کا خیال پیدا ہو جائے اگر یہ قیدیت پیدا ہو جاتی ہے تو سارے گناہوں سے ہمارے اور آپ کے لئے بچنا آسان ہو جائے گا وقت ہو رہا ہے قربانی کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ اس واقعہ کا تعلیم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ وآلہ السلام کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ وآلہ السلام کی پوری زندگی کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو آدمائش سے بھری ہوئی ہے امتحانات سے بھری ہوئی زندگی ہے میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو بھی آدمائش کا انتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خر میں جنم لیا تھا وہ بدوں کی عبادت کرنے والے بلکہ بد بنانے والے ان کے والدین تھے ان کے اببہ یا ان کے چچا بد بنایا کرتے تھے انہوں نے توحید کی دعوت بھی باپ نے خر سے نکال دیا اپنے مذہب کے لیے اپنے دین کے لیے ہر چیز کی قرمانی ہم اور آپ دے سکتے ہیں لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارام سے نکل کر مصر ہوتے ہوئے اوپر حملہ کیا گیا انہوں نے بری حدمت کے ساتھ اس کو بھی برداست کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جس کی یاد میں اور ان کے لڑکے حضرت اسمائی علیہ السلام کی یاد میں ہم اور آپ جو قربانی کریں گے پوری زندگی ہم کو اور آپ کو یہ سکلاتی ہے کہ مسلمانوں ہر چیز کو تم برداست کر لینا لیکن توحید کے اندر اللہ کے انوہیت کے اندر اپنے مذہب اور اپنے دین کے اندر ذرہ براور آنچ نہیں آنے گے میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اپنے دین کو دین سمت کر اس کو پھولو نہیں کرتے اس کو مطال زندگی پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے طریقے پر چلنا چاہیے ہم اس کے بارے میں ایک پرسنٹ بھی پکر مند نہیں یاد رکھئے مسلمانوں اور اے ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھو آپ کا وجود خطرے میں ہمارا اور آپ کا وجود حقوق نہیں ہمارا اور آپ کا وجود خطرے میں ہیں اگر اب بھی نہیں سکھلو گے اور اپنے آپ کو دین کے راستے پر نہیں ڈالو گے حکوم سے تو محروم کیے جان رہے ہو ان آر سی ان پی آر وغیر کے مسئلے سامنے لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک دن انیس سو چھپیس کے حالات آئیں گے اور زبردستی آپ کو پکڑ کے آپ کے مان پر آپ کے کپال پر آپ کی پیشانی پر ٹیقہ لگا دیا جائے گا سکتی کرن کر دیا جائے گا اس لئے اپنے مذہب کو اپنے دین کو ملکوتی سے پکڑو نمازوں کا احتمام کرو اور اپنے معاشرے کو تعلیم جابتہ بنانے کی process کی دار کو آپ دا وان کی سنگ دل آپ wilderness کرنی